کیا خود سے قرآن و حدیث پڑھ کر مسائل اخص کرنا جائز ہے؟ یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑا موضوع ہے اور ہر وقت موضوع بحث یہ بات بنی رہتی ہے کہ قرآن و حدیث سے خود مسائل اخص کرنا جائز ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہاں لیکن کس کے لئے؟ اس کے لئے جو قرآن حدیث کا معاہر ہو جو اس لیول پر قرآن حدیث میں مہارت حاصل کر چکا ہو اس درجے تک وہ پہنچ چکا ہو جس درجے کی شرائط ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ ایک آدمی اجتحاد کی صلاحیت رکھ سکتا ہے یا قرآن حدیث سے مسائل مستمبت کر سکتا ہے ہمارے ہاں جو عام طور سے یہ بات کی جارہی ہوتی ہے یا بہت سارے نام نہاد اسکالر جو ہماری عوام کو بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود قرآن پڑھیں تو دیکھیں اس میں دو طرح کی باتیں ہیں ایک تو ہے کہ قرآن کریم کو آپ پڑھیں اس سے نصیت حاصل کریں کہ بھئی نماز کا حکم ہے والدین کی فرما برداری کا حکم ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم ہے زکاة دینے کا حکم ہے وغیرہ وغیرہ اور ایک ہے کہ آپ قرآن کے علوم آپ نے نہیں سیکھے آپ نے جس قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا بخاری مسلم ابودعود یہ سہائے ستہ کی کتابوں کا آپ نے جناب ترجمہ پڑھ لیا اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اور حدیث کا ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں یا اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ بس میں نے چونکہ یہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے سہائے ستہ کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے لہٰذا اب ان دونوں سے میں جیسے چاہوں جس چیز کو حلال قرار دے دوں جس چیز کو حرام قرار دے دوں ظاہر ہے کہ یہ خطرناک بات ہیں اور یہ جائز بھی نہیں ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہے جس نے تفقف فی الدین حاصل کیا ہے جس نے دین میں مہارت حاصل کی ہے قرآن کریم میں میں اس پر بہت تفصیل سے کئی دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ تفقف فی الدین کیا چیز ہوتی ہے دین میں مہارت کس کو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے کن کن علوم کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک آدمی نے وہ ساری مہارات حاصل کی ہیں اور دوسرا آدمی محض ترجمہ پڑھ کے بیٹھا وا ہے اور جس نے ایک مہارت حاصل کی ہے وہ ایک چیز کے بارے میں فتوہ دے رہا ہے مثال کے طور پر کہ یہ جائز ہے اور جس نے مہارت حاصل نہیں کی وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے فتوہ دے رہا ہے کہ میں نے چونکہ قرآن پڑھا ہے لہٰذا میں اس کے برعکس فتوہ دیتا ہوں اگر یہ کہتا ہے جائز ہے تو میں کہتا ہوں نا جائز ہے اگر یہ کہتا ہے نا جائز ہے تو میں کہتا ہوں جائز ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اسلوب اگر اختیار کیا جائے گا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ہاں آپ مہارت حاصل کریں آپ آلہ درجے کی مہارت حاصل کریں قرآن کو سیکھیں حدیث کو سیکھیں عربی زبان کو سیکھیں سیرت پڑھیں تاریخ پڑھیں قرآن و حدیث کے فہم کے لئے جن علوم کو لکھا ہے علمانے کے ان علوم میں مہارت شرط ہے ان علوم کے اندر مہارت حاصل کریں جب آپ اس درجے پر پہنچ جائیں تو جو بھی لوگ دین کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں ہم ہی میں سے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا بھائی ہوگا کسی کا چچا ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا بھتیجہ بھانجا ہوگا ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی الگ کوئی مخلوق ہوتی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے یا ان کے پاس کوئی الگ سے کوئی خدای اتھارٹی ہوتی ہے کہ بھئی تم مسئلہ بتا سکتے ہیں سمپل سا فارمولا ہے کہ بھئی آپ دین کے علوم میں مہارت حاصل کریں جب آپ آپ اس کو فیلڈ بنا لیں اس میں مہارت حاصل کر لیں اور مستند طریقے سے آپ ایک مضبوط علم حاصل کر لیں رسوخ حاصل کر لیں آپ کو ایک طرح سے مہارت حاصل ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کو یہ مہارت حاصل ہو جاتی ہیں تو سبحان اللہ آپ ہی کو بتانا چاہیے پھر اگر آپ کے علاوہ کوئی بتائے گا آپ کے علاوہ کوئی قرآن حدیث کی تشریح کرے گا تو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے جو تشریح کی ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ کے علاوہ جو تشریح کر رہے ہیں وہ غلط ہے وجہ اس کی یہ ہوگی کہ آپ کو مہارت حاصل ہوگی تو یہ ایسا نہیں کہ کسی شخص کو یہ مہارت حاصل ہو گئی یا کسی نے اس کو ہائی جیک کر لیا کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی بھی کر سکتا ہے شرط یہ یہ کہ وہ اس علم کو سیکھیں اس میں مہارت حاصل کریں ایک صاحب نے سوال کی اگر کوئی نماز کے دوران نمازی کو آواز دے تو کیا کرنا چاہیے کچھ نہیں کرنا چاہیے آپ کے سامنے آگ میں جل رہا ہے یا کوئی کونے میں گر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نماز کنٹینیو کی تو خدا نہ خاص اس کی جان چلی جائے گی یا اس کو کوئی شدید نقصان ہو جائے گا پھر تو کوئی آواز دے یا نہ دے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز توڑ کے اس کو بچائیں لیکن ویسے ہی کسی نے آواز دی اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار میں اس کو جواب نہیں دوں گا تو ایسا نہ وہ ٹینشن میں آ جائے پریشان ہو جائے کہ جواب کیوں نہیں دے رہا تو کوئی آنے دیں اس کو ٹینشن میں اپنی نماز مکمل کریں ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی آواز دے اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز توڑ کر والدین کی بات کا جواب دینا چاہیے ان سے بات چیت کر کے پھر اپنی نماز دوبارہ شروع کرنی چاہیے اور اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز میں ایسی کوئی امرجنسی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اتنی دیر میں آپ نماز پڑھ لیں گے کہ جس کام کے لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں جو کام آپ سے کروانا چاہتے ہیں ان کو کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں ہوگی تو آپ فرض نماز نہ توڑیں نماز مکمل کر کے ان کے پاس جائیں لیکن اگر ایسی کوئی امرجنسی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے نماز نہ توڑی تو وہ کسی پریشانی میں مختلع ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں فرض نماز ان کی وجہ سے توڑنا یعنی ضرورت کے موقع پر جائز ہوگا نفل نماز آپ محض اگر والدین میں سے کسی ناواز دی تو آپ نفل نماز توڑ سکتے ہیں